اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ تمام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تعلیمات کی اس پاکیزہ اور مبارک محفل میں جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکیزہ پروگرام میں ہماری گفتگو ہوتی ہے اہم مسائل پر آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ قفایت اللہ سناب علی صاحب تشریف فرما ہے آئیے ہم موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پر اگر کوئی بسم ہی تعالی یا جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا لمبہ ہو جاتا ہے اس کی جگہ پر سعاد یا سعاد لام این میم اختصار کے ساتھ اگر اس طرح لکھا جائے تو یہ کیسا ہے وہ صحابہ کے لئے رازوات لکھ دیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگہ پر تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے دیکھیں یہ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بات ہے تو کوئی چیز آپ لکھیں تو اس میں اصل سنت اصل طریقہ یہی ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے اس لئے امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے جو شروعات کی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آگے اور کچھ نہیں ہے بسم اللہ سے شروع کر دیا بسم اللہ چونکہ پورا پڑھنا ہے اور ایک طرح سے ایک ذکر ہے ایک دعا بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کیا آتا ہے تو مقصود اس میں اللہ سے کچھ طلب کرنا ہے اور وہ تب ہی مقصود پورا ہوگا جب آپ مکمل اس کو لکھیں گے قرآن مجید میں آپ دیکھیں جتنی بھی صورتیں ہیں ایک صورت کے علاوہ سب کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے تو وہاں پہ بھی لکھتے وقت ایسا کیا جا سکتا تھا کہ شارٹ میں صرف بسم ہی تعالیٰ لکھ دیتے لیکن ایسا نہیں ہے ہر صورت کے شروع میں دیکھیں مکمل بسم اللہ لکھا گیا ہے تو یہ ہمارے سلف کا ایک انداز ملتا ہے مطلب یہ قرآن کی تاریخ ہے کہ بسم اللہ قرآن میں اختصار سے کانمی لے گیا ہے مکمل لکھا گیا ہے حالانکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ دیکھو ہم پڑھنا ہوگا تو پورا پڑھ لیں گے لکھ دیتے ہیں شارٹ میں تو ایسا نہیں کیا گیا نا تو ہمارے سلف کا وہی طریقہ ہے کہ ہم پورا پڑھیں گے بھی اور پورا لکھیں گے بھی محدثین نے بھی اس طرح کے اختصارات سے منع کیا ہے حدیث کی کتابوں میں اور کہا ہے کہ یہ اس طرح کی جب چیزیں آپ لکھیں گے تو مکمل لکھیں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے بارے میں بات ہوگی اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا مسئلہ ساد لکھ دیتے ہیں یا ساد لام آئین مختصر کر کے لکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ بھی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود سلام یہ ایک دعا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود ہے ہاں درود ہے اور دعا ہے اللہ تعالی سے ہم کچھ طلب کر رہے ہیں تو یہ مقصود تبھی پورا ہوگا جب ہم مکمل کہیں گے اور لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پڑھے گا تو اگر آپ مختصر لکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اس کو اسکپ کر جائے پڑھے ہی نا تو اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا لکھنے کے کیا فائدہ اگر آپ اس لئے لکھ رہے ہیں کہ کوئی قاری جب پڑھے تو یہ پورا پڑھے تو آپ کو پورا پڑھنا چاہیے اگر دعا نہیں ہوتی اس کے اندر یہ مقصود نہیں ہوتا کوئی اور چیز ہوتا ایسے ہی کوئی انفارمیشن والی بات ہوتی آپ اختصار کر دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں دعا ہے مقصود پورا پڑھنا ہے پورا بولنا ہے جب پورا پڑھنا ہے پورا بولنا ہے اور دعا ہے اللہ سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے تو وہ پورا ہونا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ سے ایسے کوئی دعا کرے نہیں عام طور پر سواد لکھا رہتا ہے محمد سواد لیکن پڑھتے وقت آدمی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتا ہے سواد کو دیکھیں یہاں پہ خطر ہے ہر آدمی کوئی ضرور نہیں ہے کہ پورا پڑھے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر انداز بھی کر دے صحیح تو جس کو پتا ہے ہو سکتا کچھ لوگ پڑھیں گے اس سنتار نہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں یعنی مختصر اس کو کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ کے نکل سکتے ہیں تو اس لئے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پورا پڑھئے رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ وہاں پہ آپ لکھیں آپ کو بولنا چاہیے آپ پڑھتے وقت بھی اس کو آپ بول سکتے ہیں نہ لکھا رہے تو بھی بول سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سواد رہے گا لیکن پڑھے گا پورا آپ لکھو بھی ہمت تو وہی سے پورا پڑھو جب آپ کے ذہن میں ہے کہ نبی کا نام آئے گا تو ضرور پڑھنا ہے تو آپ کیا کہیں گے تو پھر سواد لکھنے کی ضرورت ہے یہ ذہن بنائیے کہ جیسے نبی کا نام آئے گا ضرور پڑھنا ہے ہم کو تو اگر پڑھنا ہے تو سواد بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ لکھنا ہے تو پورا لکھئے مختصر کیوں کر رہے ہیں عام طور پر محدثین کی یہاں رمز کا استعمال ہوتا ہے چلتا ہے لیکن اس حوالے سے رمز کا استعمال نہیں نہیں محدثین کیا رمز چلتے ہیں لیکن وہ دوسری جگہوں پر جہاں مسئلہ دعا کا نہیں ہے ذکر کا نہیں ہے وہاں پہ رمز چلتے ہیں نہیں ہاں سواد کا جو مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ بسم اللہ کا جو مسئلہ ہے اس کا تذکرہ رمز کے طور پر میں نے نہیں دیکھتا ہے حدیث کی جو بھی کتابیں آپ دیکھیں گے جو مستنم مقتوتات ہیں یا حدیث کی جو کتابیں ہیں حدیث کی جس میں محدثین نے بحث کی ہے انہوں نے بطور خاص یہ بات لکھی ہے کہ جب لکھنے کے حدیث لکھنے کے آداب بتائیں کہ جب یہ دعائیہ کلمات آپ لکھیں تو پورا مکمل لکھیں اس کو مقتصد نہ کریں یہ بعد میں کوئی ناسک جس کو علم نہیں تھا اس نے ایسا لکھ دیا بسم ہی تعالیٰ کے تعلق سے بہت بعد میں اور خاص طور سے ہندوستان کے کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں رواج دیا ہے بسم اللہ کی جگہ میں بسم ہی تعالیٰ بھئی اصل تو قرآن ہے آپ قرآن دیکھیں اس میں ہر صورت کے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تھوڑی لکھا ہوا تو پورا بسم اللہ الرمان ایرم لکھا ہوا تو جس طرح سے وہاں پہ پورا لکھا ہوا ہے قرآن میں ایسے ہم کہیں اور بسم اللہ الرمان ایرم پورا لکھتے ہیں تو مکمل لکھنا چیز تو گویا کی محدثین یہاں سے بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے ہاں رمز عام طور پر استعمال ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود میں یہاں پر انہیں رمز کے طور پر استعمال نہیں کیا کچھ ناسخین ایسے ہیں جن کے پاس شاید اس چیز کی جانکاری نہیں تھی لکھنا انہوں نے شروع کیا لکھا کچھ لوگوں نے لیکن محدثین نے اوپر رد کیا ہے محدثین نے ان کی تنبیہ کی کہ ایسا مت کرو ایسا نہیں لکھنا چاہیے دیکھیں جو بحث موجود ہے کتابوں میں اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا لیکن وہ مستند لوگ نہیں ہیں جو مستند ایمہ ہے محدثین نے ان لوگوں نے اس پر تنبیہ کیے کہ آپ جب بھی لکھیں اور یہ تاقید کی ہے کہ پورا لکھیں آپ اصول حدیث کی جو بھی معروف کتاب ہے تدریب راوی دیکھ لیں جو بھی کتاب مشہور کتاب آپ ٹھا کے دیکھیں کہ وہاں جہاں یہ بحث لکھنے وغیرہ کی بحث آئے گی تو اس میں آپ کو یہ تعلیم ملے گی کہ آپ یہ سب چیزیں لکھیں تو مکمل لکھیں جی جزاک اللہ خرشک بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے سوال سے متعلق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو بہت پسند آرہی ہوں گی آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوں گے ہم سے استفادہ کر رہے ہوں گے آج کے لئے بس اتنا ہی ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں